پاکستانی سویلین فاشسٹ اور بنگلہ دیشی سویلین فاشسٹ پاکستانی سویلین فاشسٹ عمران نیازی حکومت میں آنے سے پہلے حکومت میں آ کر اور حکومت سے جانے کے بعد تینوں کرداروں میں وہ فاشسٹ تھی رہا اس نے حکومت میں آنے سے پہلے ملک میں انتشار پھیلایا اور پھر حکومت میں آ کے لوگوں پہ مقدمے بنائے جھوٹے دہشتگردی کے مقدمے بنائے ہیروین ڈالی کرپشن کی ملک کو ڈبویا اکنومکلی سب کچھ کیا اور پھر یہ اپنے انجام کو پہنچنے تک جب اس نے بہت غدر مچا دیا جب لاوہ اولا تو پھر پرامن احتجاج کیا بلاول بھٹر زرداری صاحب نے تاکہ اس کو ہم آئینی طور سے نکالے ورنہ لوگ استیفہ دینے کی بات کر رہے تھے تو اس سے ایک فضاء بدل گئی ملک میں ایک جمہوری فضاء نظر آنے لگی اور پھر اس نے کیا کیا یہ جو آخری بال تک کھیلنے والا کپتان بنتا تھا یہ استیفہ دے کر دم دبا کے بھاگا نہ صرف بھاگا بلکہ اس نے آئین توڑا اسیمبلیاں توڑی اور پھر جو ہے نا اس کے بعد جب یہ استیفہ دے کے چلے گئے اس کے بعد پھر اس نے اندر رہ کے بھی نو مئی کروا دیا اور الحمدللہ پاک فوج نے کوئی ایک شخص کو بھی مارا نہیں پیٹا نہیں ورنہ گولی چل سکتی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مریں اور پھر یہ بنگلہ دیش جیسے حالات ہوں تو اس نے وہ ساری ٹرائیاں کر چکا ہے اور جس کو ایڈیلائز کرتا ہے نا مجیبہ رمان کو آج دیکھیں اس کے وہ بانی ہے بنگلہ دیش کا کیسے اس کے پتلے اس کے سٹیچیو سب کچھ جلا رہے ہیں اور اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے تو یہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو تین سو لوگ مر گئے تو یہاں پہ بھی یہ چاہتا تھا یہ ابھی بھی یہ چاہتا ہے کہ یہاں بدمنی رہے لوگ مرے اور اس کا جو ہے نا وہ جو ایجنڈا بیرونی طاقتوں کا ایجنڈا لے کے پاکستان میں آیا ہے اس میں اللہ معافی یہ کامیاب نہیں ہوگا کبھی اس کو وہ کرتا ہے ٹرائی کرتا ہے لیکن اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو میڈیا میں دو چار بندے کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے اب یہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرح ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں ہو چکا ہے پاکستان میں ہو چکا ہے یہ فاشس جو تھا یہ کیا تھا اب کون سا فاشس ہے بتائیں جمہوریت میں خامیہ ہوتی ہیں لیکن فاشزم برداشت نہیں ہے وہ کوئی بھی نظام ہو اس لیے فاشس اپنے زخم کرید رہے چاٹ رہے اور پاکستان میں جمہوریت ہے پولیس نے ڈبویا ہم اس میں سے نکلیں گے پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات قائد عظم پائندہ بات